جب ائرپورٹ پر اترتا ہے ارکن سلمان صاحب اسے ریسید کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ریسید کر کے آگے پڑھتے ہیں وہی لمحہ ہوتا ہے جب آزان کی آواز گونستی ہے ارکن سلمان صاحب کہتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور تو ٹھہر جا قائنات کس سپر پاور کا بھلاوا ہے پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد آگے چلوں گا میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں اللہ کری یہ پیداری اور بھی جو ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کے دل میں آئے اللہ کرے ایسا ہو کیونکہ بہت نقصان ہو چکا ہے اللہ کرے بدلاؤ آئے میں پھر سے آپ کے بیچ حاضر ہوں میں ایک نظم آپ کو تنانا چاہ رہا ہوں لیکن اس نظم کے لئے میں تھوڑی دیر آپ کی شرکت مانتا ہوں میرا خیال ہے کہ جو لوگ گئے تھے وہ واپس لوٹ آئے ہیں زیادہ تک میں شروع کروں مجھے حکم ہے آپ لوگوں کی طرف سے نہیں تو تھا بھارت یہ خوشحال میرا کوئی علاقے دے دے مجھے لاغ میرا تو برطاب گڑھ کے بڑک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا ہوا بچہ میرا خیال ہے کہ میں ہائی سکول تک جب الہاباد یونیورسٹی آیا انٹر کرنے کے بعد گریجویشن کے لئے تو بڑا گاؤں کا ایک معصوم سا بچہ تھا ہندی کے قوتائیں لکھتا تھا ہندی لٹریچر کا اسٹوینٹ رہا اب سے سوچا کرتا تھا کہ اللہ کچھ مجھ سے کام لے لے میرا ماننا ہے کہ اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ چیٹیوں سے کام لے لیتا ہے اللہ نے مجھ سے کام لیا میں نے سوچا کہ میں مشاعرے کے پلیٹ فارم پر جائز استعمال کروں بہتر استعمال کروں آج اللہ کام لے رہا ہے میں چار مصرے اپنی زندگی کے شروعات کے جو سب سے پہلے چار مصرے تھے وہ پڑھ کے اس مشاعرے کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں ہر درد کی آروں میں دبا لے کے چلا ہوں مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کام یاب مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کام یاب کیونکی میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں کیونکی میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں ساتھ سمندر پار پردیش میں رہنے والے تمام ہزاروں لاکھوں ایمان کالے لوگ عبران چار مصر اور پڑھتا ہے صاحب لے جانے کیسا ہندوستان بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ملک کے حکمران کیسا ہندوستان بنانا چاہ رہے ہیں میں پوری ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں دوستو کہ ہندوستان کسی توگڑیا صاحب کی زہریلی تقریروں سے نہیں بنتا ہے ہندوستان کسی فتوے سے بھی ہندوستان نہیں بنتا ہے ہندوستان تو اس احساس سے ہندوستان بنتا ہے کہ جب ممبئی اٹیک کے بعد مارے گئے دہشتگردوں کو دفنانے کی بات آتی ہے تو ہندوستان کا پورا مسلمان لکھت طور پر حدومت سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی قبرستانوں میں دہشتگردوں کو دفنانی کی اجازت نہیں دیں گے ہندوستان تو اس احساس کا نام ہے ہندوستان تو اس احساس سے بنتا ہے یہ کون لوگ نکل آئے ہیں نفرتوں کے سوداگر جو تین کریں گے کہ کسے ہندوستان میں رہنا ہے کسے چھوڑ کے چلے جانا ہے یہ جو تمام اس طرح کے چہرے ہیں ان کے لئے میرا ایک دوست ہے محشر افریدی وہ ایک شیر کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے در سے مکان چھوڑ دے ہم ہندوستان اس طرح کے لوگوں سے نہیں بنتا ارے زہاد ہندوستان تو اس احساس سے بنتا ہے کہ جب پاکستان کے خلاف مشک اپنے میچ ہوتا ہے چاہے پہلے بلیباز کامران اکمل کو آؤٹ کرنا ہو یا آخری بلیباز مصباح الحق کو گیم لے کر کے زہیر خان دوڑتے ہیں ہندوستان تو اس احساس سے بنتا ہے میں اس احساس کے لیے بھٹک رہا ہوں میں اس ہندوستان کا تانہ بانا بن رہا ہوں ارے صاحب آپ کتنی بھی تحمتیں لگا لیں ہندوستان تو اس احساس سے بنتا ہے کہ آئی سی او میں بھرتی سال بھر کی بیٹی کو چھوڑ کر کے بھی محمد شمی کرکٹ کے میدان پہند ہندوستان سے چھتانے کے لیے جان لڑا دیتا ہے ہندوستان تو اس احساس سے بنتا ہے میں اس ہندوستان کا خواب دیکھ رہا ہوں یہ کون لے دا گئے ہیں نفرتوں کی سیاستیں لے کے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں میں الہباد جنسٹی میں ہندوستان رہا ہے میں الہباد کے سنگم کے کنارے ٹہل کر کے میں نے اس احساسوں کو جیا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں تھوڑا سا آپ چڑھ جائیں تو سب نظم شناتا ہوں آپ کو پڑھتا ہوں سا کہ چاکٹو ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کل کے کہ چاکٹو ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کل کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے پیار کی بڑی اس سے اور نسال کیا ہوگی پیار کی بڑی اس سے اور نسال کیا ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں دنگا میں جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے بہت شکریہ بہت محبتیں فلسطین سنانا ہے کشمیر سنانا ہے مدرسہ سنانا ہے باپسی سنانا ہے باپسی سنانا ہے لیکن ایک نئی نظم سنانا ہے پہلے اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تک پہنچوں گا تب چھوٹی سے نظم تھوڑا سا آپ بہت سنجیدہ سنجیدہ سے ہو گئے ہیں ایک بلکل مزے کے احساسوں کی نظم سنانا ہے صاحب کبھی آپ نے سوچا حساب کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے لیکن شوچالے بنوائیں گے جب آپ یہ کھائے گا نہیں تو جائے گا کہاں لیکن پھر بھی کریں گے صاحب میں نظم پڑھتا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ریڈیو پر من کی باتیں ہو رہی ہیں چینلوں پر کہاں جا رہا ہے کہ تیس روپے کی جو جھالر ہے نا چین کی وہ بکھری دیا کیونکہ دیش بھکتی دکھائی ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تیس روپے کی جھالروں کو نہ سلیدنے پر دیش بھکتی دکھتی ہے لیکن چائنہ سے تین ہزار کروڑ روپے کی سردار پٹیل کی جو مورتی بنوائے ہیں اسے کینسل نہیں کریں گے کیونکہ اس میں دیش بھکتی نہیں دکھے گی ناکپور میٹرو کا آٹھ ہزار کروڑ روپے کا ٹھیکا چائنہ کی ایک کمپنی کو دے دیں گے تب دیش بھکتی نہیں متاثر ہوگی اور اب تو نئے نئے ٹھیکے دار نکل آئے ہیں کتنے میں آپ کو سرٹیفکٹ دیا جائے وہ مہاراسترہ میں ایک پگھلایا ہوا شخص ہے جو کہتا ہے پانچ کروڑ روپے دے دو فنڈ میں آرمی فنڈ میں اس کے بعد ہم تمہیں سرٹیفکٹ دے دیں گے تو تم تیہ ہو جائے گا کہ تم اچھے والے دیش بھکت ہو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ جس دوران انہوں نے یہ بیان دیا تھا وہ دوران میں نے ایک شیف کہا تھا کہ جو اس زمی سے میرے رشتے چھوٹ جائیں گے تو یہ بھی تیہیں تیرے بھاگ پھوٹ جائیں گے یہ بات کہہ دے کوئی جا کے چھوٹے ٹھاکر سے کہا تو انہوں نے نا ہاتھ کاٹ لیں گے دات توڑ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم امران میں وہیں ان کے گھر کے پاس کھڑے ہو کے مسئلے پڑے تھے کہ جو اس زمی سے میرے رشتے چھوٹ جائیں گے یہ بات تیہیں تیرے بھاگ پھوٹ جائیں گے یہ بات کہہ دے کوئی جا کے چھوٹے تھاکر سے کہ دودھ کے دانت نہیں ہے جو ٹوٹ جائیں گے دودھ کے دانت نہیں ہے جو ٹوٹ جائیں گے میں اگرزم سناتا ہوں آپ کو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دلی سے محض چالیس کلومیٹر دور ہریانہ میں پیتیس ہزار کرون روپے کی سمپتی جلا کے خاک کر دی جاتی ہے لیکن صاحب کا ٹویٹ نہیں آتا چھینک آنے تک میں ٹویٹ کرتے ہیں افغانستان کے حکمرانوں کو پچھتر دن پہلے جنم دن کی مبارک بات دیکھے ٹویٹر پہ مزا پڑھواتے ہیں اپنا لیکن دلی سے تیس کلومیٹر دور دادری میں انہیں آسو نہیں دکتا انہیں خون نہیں دکتا اس پہ ٹویٹ نہیں آئے گا صاحب نیوزیلینڈ کے بلیواج کی جنم دن کی مبارک بات دے دیں گے سب کچھ کر دیں گے لیکن اس پہ ٹویٹ نہیں کریں گے کہ نو ہزار کرون روپیا لے کر کے ایک موٹا تگڑا آسامی کیسے بھاگ گیا ہندوستان کے پچھاسی ہزار کرون روپیا ستاون بڑے ادھوک پتیوں کے اوپر کرز ہے پچھاسی ہزار کرون روپیا لیکن سرکار اور آر وی آئی ان کا نام تک نہیں کرے گی تین لاکھ روپے کا کرز لے لیجے تو منادی کروا دے گی حکومت آپ کے گھر پر نیلامی کروا دے گی لیکن پچھاسی ہزار کرون روپے کا کرز ستاون مہن ستاون لوگوں کے اوپر ہے دیش کے میں حکومت سے مان کرتا ہوں تین ہزار کلومیٹر دور کھڑا ہو کر کے کہ کالے دندوباب میں آئیں گے صاحب کالا دندوباب میں لائیں گے آپ پہلے ان ستاون لوگوں کے نام نامس کریے تاکہ دیش کو پتا تو چلے کہ ملک کا اصلی پیسہ قوم کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا خودکشی کر رہا کسان مگر ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے درمین لے کے سوار ہوتے ہیں صاحب تاکہ دیکھ سکے کہ دنیا کا کونسا ملک بچائے دل میں کھلے اور جس تعداد میں وہ جس رفتار میں وہ دنیا کے دورے کر رہے نا انہوں نے ایک دن اپنے پیئے سے کہا کہ بتاؤ سارے ملک کا دورے ہوگے کونسا ملک کا دورہ بچائے تو اس نے کہا صاحب اب ملکوں کے دورے ختم ہے اب صرف دل کا دورہ بچائے وہ کسی دن بھی آ جائے گا بہت چلدی ناشتہ کابل میں ہو رہا ہے لنچ لاہور میں ہو رہا ہے بندہ ہندوستان تو صرف خالی ہونے کے لئے آتا ہے دور واپس کسی ملک کے سبر پہ اور گزنفر صاحب میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس رفتار سے وہ دنیا کے ملک گھومنے ہیں کچھ دن میں دنیا کے تمام ملکی تک گھومنے کے لئے ختم ہو جائیں گے تو ان کے گھومنے کے لئے نئے ملک بسائے جائیں گے جس رفتار میں وہ نکلے حساب تب عمران مصرے پڑھتا ہے کہ خودکشی کر رہا کسان مگر پیتیس سو انتالیس کسانوں نے بدر میں مہاراستہ میں ایک سال میں خودکشی کی ہے ایک سال میں دونوں طرف راستوادی حکومتیں ہیں مہاراستہ سے لگے دلی تک پیتیس سو انتالیس کسانوں نے آنکڑا نوٹ کرے میڈیا میرا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں مہز دو لاکھ چار لاکھ روپے کا کرز نہ آدھا کر پانے کی وجہ سے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ نو ہزار کرون روپے لے کر کے ایک موٹا تگڑا آسامی ائرپورٹ سے سوئی تک بنا سیکیورٹی کے اجازت کے نہیں جا سکتی مجھے لگتا اتنا موٹا تگڑا آسامی نکلا کیسے ہوگا صاحب میں وہاں تک ایک نظمہ آپ کو سناوں گا لیکن پہلے یہ چار مصرے سنیے کہ خود خوشی کر رہا کسان مگر ان کو توروں سے کہاں پرست ہے جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دو جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دو ایسی سرکار تجھ پہ لانک ہے ایسی سرکار تجھ پہ لانک ہے کتنا ابھیمان کر رہا ہے وہ سب پہ احسان کر رہا ہے وہ دیش دوبا ہے کرز میں لیکن دیش دوبا ہے کرز میں لیکن دان پر دان کر رہا ہے وہ دان پر دان کر رہا ہے وہ پھر سے سلام پہ ہار کو کہ آپ نے یقیناً بہت بڑا کام کیا ہے چار مصرے یاد آگے چائے آئی تو پھر سے چار مصرے یاد آگے کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا جو سمبل بنائے انہوں نے جو سمبل گڑھے انہوں نے میں انہیں سمبلوں کا استعمال کر کے چار مصرے پڑتا ہوں آپ ڈال ڈال تو میں پات پات میں سناتا ہوں سنے گا کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ پیہار نے ثابت پٹنا کہ گانی میدان والی تالی پجھنی چاہیے کہ کر دیا کر دیا یہ پیہار نے ثابت بھینس میں گائے کو ہرا ڈالا بھینس میں گائے کو ہرا ڈالا بھینس میں گائے کو ہرا ڈالا دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا آپ نے آ دے نا جس نے نزلٹ آیا تھا بڑی نظریں گڑی تھی میری ساڑھے دس دیارہ بجے تک بڑا الٹا سام آملہ تا سا باچپا کے مکلے میں پٹانے پھوٹنے لگے مجھے میں کتنے ہاتھ دعاوں کے لئے اٹھے اور اس کے بعد منظر ایسا بدلہ کہ جو پٹانے پھوڑے جا رہے تہو وہ پٹانے آدھے دام میں بیچنے پڑے بارہ بجے کے بعد اور کانگریس والے تو کمال بھائی مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اصلی مہربانی تو ان پر کری کانگریس والے تو اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ خوشی میں پٹاکے کھا گئے اور لڈوپ میں آگ لگا دی سابن لوگوں نے اتنا پٹلا ہو آیا جتنے انہیں امید نہیں تھی اس کا چار گناہ انہیں مل گیا تب عمران مصرے پڑھ رہا ہے کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے نوے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ بہار نے ثابت بیس نے گائے کو ہرا ڈالا بیس نے گائے کو ہرا ڈالا چار مصرے مجھے اور یہاں آگے کہیں پڑھے بھی یہ میں نے اس دن کی کہتے میں نے یہ چار مصرے دیوالی آنے والی تھی اس دوران پھر دیوالی آنے والی ہے تو یہاں آگے مجھے چار مصرے کہ گھر آنے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا بہت جا جا کہ ہلی کوپٹر سے اترتے دے سیوان میں اتر کے کہتے دے کہ یہاں ہار گئے تو پٹا کے پاکستان میں چھوٹیں گے پتہ نہیں کیا 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 ساہب بول رہے تھے ایک بھولے ساہب جنہیں تڑھی پار کیا گیا تھا میں مصرے پڑھتا ہوں کہ گھر آنے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا ادھر ادھر پس جھول رہے ہیں جھولا کر کے چھوڑ دیا ادھر ادھر پس جھول رہے ہیں جھولا کر کے چھوڑ دیا اس دیوالی پھوڑ نہ پائے ہے وہ ایک پٹا کھا تک اگلے مصرے پہ بیہار کے ایک نیتا کا نام آئے گا میں نے بس اس کے نام کو پلٹ دیا ہے مصرے دیکھیں کس طرح سے سیمبل سے لفظ گھر اٹھتے ہیں پڑھتا ہوں ساہب ادھر ادھر پس جھول رہے ہیں جھولا کر کے چھوڑ دیا اس دیوالی پھوڑ نہ پائے ہے وہ ایک پٹا گھا تک امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا گھرانے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں ایک چھوڑی جی نے اس میں آپ کو سناتا ہوں واہرے دیش کے چوکیدار واہرے دیش کے چوکیدار میں تو آپ کا سی وقت ہوں بھائیو میں نو چوکیدار بن کے رہوں گا آپ کا سوال اچھا دیش کے چوکیدار ہمیں نہیں چاہیے اس ثبوت کیا آپ نے سرزی پر اسٹرائب کیا نہیں کی ہمیں اپنے دیش کی آرمی پہ بڑا فقر ہے بڑا بھروسہ ہے میں سلوت کروں گا شہیدوں کی شہادت کو لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں جب آپ خوز کر کے چوکیوں میں مار آئے تھے تو اس کے بعد سے اب تک ساتھ اٹیک ہوئے کیسے سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا صاحب میں مصرے پڑھ رہا ہوں واہرے دیش کے چوکیدار واہرے دیش کے چوکیدار ویجائے مولیا نگ کے نیچے سے ہو گیا فرہار واہرے دیش کے چوکیدار واہرے دیش کے چوکیدار تم سے زیادہ تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکیدار واہرے دیش کے چوکیدار دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار ویجائے مولیا نگ کے نیچے سے ہو گیا فرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار سوال تو کھڑا کریں گے صاحب بولیں گے تو ہم کیونکہ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے آپ نہیں بولیں گے تو نسلیں معاف نہیں کریں گے اس لئے بولیں گے صاحب کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے نفرت والی رائے بنانے جیسا کام نہیں ہے ایک کسان نہ کرز چکائے تو فاسی کا فندہ اور مالیا لندن گھومے باہر تیرا تھندہ جسے جیل میں ہونا تھا وہ گھوم رہا لندن ہے جسے جیل میں ہونا تھا وہ گھوم رہا لندن ہے راستر بھکت سب چپ بیٹھے ہیں جب دوگلا پن ہے جو یہ باتیں جو یہ باتیں کہہ دے وہ ہو جائے گا ڈیش کے چوکی دار ڈیش کے چوکی دار تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار ڈیش کے چوکی دار 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 تیری مرضی ہے جو چاہے ڈیش کے چوکی دار کوئی پابندی نہیں ساں اور آپ کو تو کوئی پابندی لگائی نہیں پایا جو لگانا چاہتا تھے بچھلے دنوں ان کے بیٹے کی تصویریں ایسے وائرل نہیں ہیں ساپ کہ انہی کے کارے گرم میں پانی پھیر دیا میں پڑھتا ہوں آپ بہت جائیں گے آپ کو یاد ہے کہ جب سندیب کی سیٹی لانچ کی جا رہی تھی ٹی بی چینلز پر تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمتا ورن بھی سندیب ہو جائے گا ساپ تو میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جو ٹھکتار بن گئے تین کریں گے کیا پہننا ہے کیا کھانا ہے کیا گولنا ہے اور اتنا کرنا ہے آزادی آزادی ہم چین کھلیں گے آزادی کم سے کم اس مہمیلے میں تو ضرور لیں گے یہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے جو ہر بھاشم میں کہتے ہیں کہ بچے چار اپیدا کر بچے چار اپیدا کر گلت مجھ گئے تھے صاحب بیہار پالوں سے انجھ گئے گلت مجھ گئے تھے بیہار بڑے عجیب احساسوں کا سوبہ ایسا بیہار کا آدمی دلی سے ٹرین پہ چڑھا آنن فانن میں ٹکٹ نہیں لے پایا تھا پتھان آدمی تھا ٹرین میں چڑھ گیا ٹی ٹی آیا اس کے پاس اب ٹکٹ چیک کرنے اس کو لگا یار کیا کیا جائے اس نے نیت باندھ لی نماز کی ٹی ٹی بھی اسی جیسا شاید بیہار کا ہی رہا ہوگا وہ بھی وہی پہ پر پرسی جمعہ کے بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے بیٹا کتنی دیر نماز کرو گے چار چھے رکار پڑھنے کے بعد جب اس کو لگا کہ سالہ ٹلی دیر آئے اس سے میں اس نے زور سے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں سو رکار نماز پٹنا تک اب نکھتے گا یہ بیہار ہے سال میں نیت کرتا ہوں سو رکار نماز پٹنا تک کیا کر سکتے نہیں نکھت سکتے یہ بیہار ہے صاحب آپ گائے لے کے جاؤ گے یہ بیوبر کروا کے واپس کر دوں گے یہ بیہار ہے میں سلام کروں گا بیہار کو اس شہر میں تاثیر ہی کچھ لگے صاحب وہ بیہار میں ایک آدمی ایک چودری صاحب کیا ہے افتر بھائی جیسے چودری صاحب تو ان کے گھر پہنچا میمان تو افتر صاحب اندر سے بندوق لے کے نکلے دو فائر ہوا میں وہ در گیا بولا یہ کیا کر رہا ہے وہ لے کچھ نہیں دو چائی کا آرڈر کر رہا ہوں اندر سے چائی ہے تو یہ بیہار ہے صاحب میں اس بیہار کی محکتہ میں سلام کرتا ہوں ریکنس محبار سناتا ہوں آپ جڑ گئے ہیں بہت اچھا سننے کے مونٹ میں آگئے بھجو ہر بھاشن میں کہتے ہیں بھجو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر مجھے چار مجھے اور یاد آگئے میں جی زنون پر کھڑا ہوں یہاں سے لے کر کے بہاں تک آپ سارے لوگ وقت بدلہ ہے صاحب بہت بدلہ ہے وقت برا وقت ہے رام کا مندر بنانے والے لوگ نہ تھو رام کا مندر بنانے کی مہم میں لگ گئے ہیں وقت بدلہ ہے بہت بدلہ ہے اس وقت سے آنکھ ملانی پڑے گی بات کرنی پڑے گی مایوسی کفر ہے ڈوکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر لوگ اپنا دروازہ بن کر لیتے ہیں اس لیے مایوسی کفر ہے مایوس مت رہیے بولیے آواز اٹھائیے میڈیا آپ کا نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا آپ کا نہیں ہے پرنٹ میڈیا آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں جو دس بارہ پندرہ ہزار کا موبائل ہے نا اس میں جو فیس بک ہے ٹوٹر ہے یعنی کہ سوشل میڈیا ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے اس کا استعمال کریے بولیے ظلم کے خلاص آراز اٹھائیے اثرات ہوتے ہیں صاحب ایسا نہیں ہے کہ اثرات نہیں ہوتے اثرات ہوئے ہیں میں گواہ ہوں اس بات کا پچھلے دنوں تیرہ بچوں کو سپیشل سیل نے دلی کے آس پاس سے اٹھایا پہلی بار ایک بگدہ آیا کہ مولانا توقیل رضا ثابت کر کے دیوبند گئے انہوں نے کہا کہ مسلکوں کی لڑائی اپنی جگہ ہے ہمارے بچے پکڑے جا رہے ہیں اب جن میں بیٹھیں گے بدلاؤ آیا سوشل میڈیا پہ سب نے لکھا ہم نے لکھا تمام بچوں نے لکھا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہوم منسٹری کو دخل دے کر کہ دس بچوں کو تیسرے دن باعثت بری کرنا پڑا یہ پہلی بار ہوا ہے صاحب سوشل سیل سے پکڑے گا بچے چھوڑے گئے ہیں بدلاؤ آتا ہے بولنا تو پڑے گا صاحب بینہ بولے کام نہیں چلنے والا اس غفلت میں مت رہیے گا کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اثرات ہوتا ہے میں مشاعرے کی دنیا میں آیا میں بڑا ڈرا سہما سا سیدھا سا بچہ تھا اللہ نے جب مجھ سے مدرسے کی نظم کہلائی اور میں مائک پر بڑا ہو کر کے چیف چیف کر کے کہنے لگا کہ نہیں صاحب مدرسوں کی سچا یہ نہیں یہ ہے میں پڑھتا رہا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ہندوستان کے ایک بہت اہم جنرلس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ امران اثر پڑتا ہے اثر پڑا ہے آپ تذکر کریئے پہلے ہوتا تھا کہ کچھان دیا جاتا تھا نام ٹی وی سکرین پہ فلیش کروا دیا جاتا تھا نام آج نام فلیش کرنے سے احتیاط بڑھتے ہیں بچنے لگے ہیں لوگ کیونکہ آپ نے بولنا شروع کیا ہے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کیا ہے مجھے یاد آتا ہے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ بتا کے نظم سناتا ہوں اثر کیسے پڑتا ہے ایک جنگل میں آگ لگی تھی جنگل کے سارے جانر جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے تھے ایک ننی سی گوریہ ہماری آپ کی طرح اپنے جلتے ہوئے آرشیاں میں کو دیکھ رہی تھی بلکل ملک کے حالات بھی نفرتوں کی آگ میں جنگل جیسے ہیں گوریہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے جنون آیا جوش آیا جذب آیا اُڑ کر کے پڑوس کے تالاگ پہ گئی جو دوسرے جنگل میں تھا اس کی چونچ میں جو دو تین مون پانی آ سکتا تھا اس نے وہ دو تین مون پانی بھرا اُڑ کر کے دہکتی ہوئی آگ کے اوپر آئی اور وہ دو تین مون پانی اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر چھوڑ دیا یہ کرتے ہوئے وہ پھر واپس گئی پھر چونچ میں پانی بھرا پھر واپس آئی پھر گئی پھر آئی یہ کرتے کرتے جب وہ بہت تھک گئی تو پڑوس کے جنگل کی ڈال پر بیٹھ کے سستانے لگی تو وہاں بیٹھے کوئے نے اس سے کہا کیوں رہی گوریہ تجھے کیا لگتا ہے تیرے دو بون پانی سے جنگل کی اتنی بڑی آگ اٹھ جائے گی تو گوریہ کے جواب کو ہم جیسے تمام لوگوں کا جواب سمجھا جائے گوریہ نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے دو بون پانی سے جنگل کی اتنی بڑی آپ کا شاید کچھ نہ ہو لیکن اس سے بھی بڑی بات مجھے یہ پتا ہے کہ کل جب جنگل کا اتحاس لفہ جائے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بچھانے والوں میں آگ لگانے والوں میں اس کو شکرے لگائے میں آواز بتا ہوں آپ کو میں آیا تو بہت دیر میری بات چیت ہوئی ہے جبنو بھائی سے بہت مسلسل ائرپورٹ سے لے کے یہاں تک بات ہوتی نہیں اختر صاحب سے بہت بات ہوئی مہتاب بھائی سے بات ہوئی کفیر بھائی سے بات ہوئی مرشب کمال صاحب سے بات ہوئی بہت شکریہ میں آپ سے آپ کو ایک آواز دیتا ہوں کہ میرے اوپر شروع سے یہ انزام رہا کہ میں مشاروں میں بہت پیسے بہت مانتا ہوں بہت انزام لیا میرے بڑھونے کنوینر تو بہت پریشان دہا کرتے تھے یہ سچ ہے کہ میں مشاروں میں بہت پیسے مانتا ہوں لیکن اس سے بھی بڑی سچ بات یہ ہے کہ میں اس پیسے سے شراب نہیں پیتا ہوں میں اس پیسے کو اپنی عیاشی کو نہیں خرچ کرتا ہوں میں اس پیسے سے کالے بھی بنا رہا ہوں اپنی تمام یہ بنجارے پر والی جو زندگی ہے اللہ نے شاید اندر یہ احساس ڈالا کہ تمام جو کچھ ہے ہمارے ساتھ جہاں بھی کہیں زیادتیاں ہیں اس کا حل اگر نکلے گا تو وہ صرف تعلیم سے نکلے گا جب تک پڑھو گے نہیں حل نہیں نکلنے والا دنیا کے کسی بھی ملکہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ نہیں ہوتا یہ بات اندر تک احساس باند کر کے گانٹ باند لیجے کہ دنیا کے کسی بھی ملکہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا اسے پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے اگر سسٹم تمہارے خلاف ہے سسٹم سے پریشان ہو تو بھاگو مت کوسو مت سسٹم میں کھج جاؤ سسٹم کا حصہ بن جاؤ اور سسٹم کو بدل کے رکھ جو سلیوت کروں گا بیہار میں پھر سے سلیوت کروں گا صاحب کہ اتر پردیش میں جو تھوڑے بہت آئی ایس آئی ٹی ایس دکھائی پڑھتے ہیں وہ بیہار سے نکل کے آتے ہیں یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے میں اس لیے بیہار کو سلیوت کروں گا کہ ہمارے سلیوت کا ڈی جی پی جابید احمد واق کے سلیوت کا ہے میں سلام کروں گا آپ کو یہاں اتر پردیش کے تمام لوگ میں میں ان کو آواز دیتا ہوں اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ اپنے گھر سے تی نظار کلو میٹر دور بیٹھے ہیں خوشحال ہیں اور آپ کی سوچ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے ملک کے حالات کے تفسرہ کرتے ہیں اپنے ڈرائن روم میں جب آپ کو اپنے بچوں پر بخص خرچ کرنا چاہیے اس وقت آپ ملک کے حالات کے بارے میں سوچتے ہیں دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں میں آپ کی پریشانی کا ایک بہت نومل سا حل بتاتا ہوں آپ سب کو اللہ نے نوازہ ہے آپ بہت خوشحال لوگ ہیں اللہ آپ کو اور ترقید اور خوشحال بنائے بس آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں دوستوں کہ آنے والے جو دس سال ہیں 15 سال ہیں اس میں ایک اہت کریے آپ بچے کو انجینئر بنائیں گے وہ اپنے لئے کمائے گا ہو چکتا ہوں یادو سن کی طرح اربو کروڑو کربو روپیا کمالے لیکن وہ اپنا بھلا کرے گا رشتہ داروں کا بھلا کرے گا آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیں گے وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے گا انجزتان کے ٹاپ فائن پہ آ جائے گا بہت بڑی فیس ہو جائے گی بڑے بڑے اسکتال اسے ہائر کریں گے وہ کرونوں میں کھیلے گا لیکن اس کا بھلا ہوگا پریوار کا بھلا ہوگا سماج کا بھلا کرنا چاہتے ہو ظلم سے نزاد پانا چاہتے ہو تو بیوروکریسی کا حصہ بنو آئی ایس بنو آئی پیس بنو اپنے بچوں کو سویل سرمسیج کا حصہ بنو ورنہ بڑناو نہیں آئے گا ایسے ہی پریشان لوگے تھانے میں ایک سپاہی تمہارے نام کا آ جاتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ تھانے میں ایک سپاہی تمہارے نام کا آتا ہے تو تھانے کا نظام بدل جاتا ہے تصور کرو زلے میں ڈی ایم بن کے بیٹھو گے ایس پی بن کے بیٹھو گے تب زلے کا حال کیا ہوگا آگے بڑے اپنی بھاگے دالی تیکھو اپنے بچوں سے کہو کہ بیٹھا چھو دو سب کچھ بس میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دس سال میں ہمارے اپنے لوگ کے بیچ میں سے اگر سو آئی ایس آئی پیس نکل آئے تو نقشہ بدل کے رنگ لیں گے کم سے کم ظلم زیادی نہیں ہوگی انشاءاللہ پاور کا حصہ بنیے یہ کام کریے دعا کریے ابھی اللہ نے حمد دی میں الہاباد میں اللہ نے چاہا تو پچاس بچوں کے لیے سیونسر مسیج کی فری کوچنگ شروع کرنے چل رہا ہوں دعا کریے کہ اللہ اس نے مجھا اور حمد دینا کام کر جب آپ سب کو دعائیں چاہیے یقین ہے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان نہیں ہے تلوار کی نوک پر چلنے جیسا ہے اس دور میں بول کر کے بچے رہنا سلامت رہنا کام کرنا انہیں تو ایک بھی بولتی ہوئی آواز پسند نہیں ہے صاحب اور ہم تو کسی اپنے سیکیورٹی بھی نہیں چلتے تنہا چلنے والے لیکن اس کی ذات پر بہت یقین ہے میں نے بہت شروع میں شیئر کہا کہ کیا عرضو کروں میں تری عرضو کے بعد کیا عرضو کروں میں تری عرضو کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا ملی گفتگو کے بعد اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد احساس پنالی سے انشاءاللہ قبلاؤ آئے گا میں اس قبلاؤ کی آہد کو محسوس بھی کر رہا ہوں میں اگنازم سنواتا ہوں اب تک میں کچھ سنا وہ آنسوں میں ڈوبا ہوا تھا اب ایک یقین اور جذبے کی نظم سنواتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی فرمائشیں بھی پوری کروں گا اگنازم پلتا ہوں صاحب اب یان شروع کیا گیا ہمارے پڑوز میں گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی پانچ لاکھ ریٹ پہ کر دیا گیا ریٹ کارٹ پانچ لاکھ لے لو گھر واپس آ جاؤ تین لاکھ لے لو گھر واپس آ جاؤ یہ ناہل لوگ بھول گئے کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں بہن سالی کائنات ایک طرف ایمان ایک طرف آپ ریٹ بھی لائے رہے ہیں تو پانچ لاکھ اور ایک دنیا کی سپر پاور کنٹری میں ایک شک سوا کرتا تھا عربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملا تو اس نے اپنے چچے رے بھائی سے تا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے چچے رے بھائی نے کہا سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوا اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب کہ اس شخص کے مکے سے دنیا کاب کی تھی وہ 23 سال کے عمر میں جب مکے بازی کا چیمپئن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام شہرتوں کو ایک کنارے رکھ کر کے محمد علی ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوہانا محمد یوسف ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس مائیک تائسن کے مکے سے لوگ خوف کھاتے تھے وہ پچھلے دنوں احرام پہن کر کے کعبے کا تواف کرتا اپنا نظر آتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں اور آخری بات کہتا ہوں اس نظم کی تمہیند میں کہ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ سنیتا گلیمز جبندر اٹھ جاتی ہیں تو انہیں صرف دو جگہ وہاں سے روشنی لکھائی پڑتی ہے وہ دو جگہیں کون ہیں وہ آپ جانتے ہیں میں نظر شروع کرتا ہوں ایک حمد کی ایک جذبے کی نظر کہ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر ذرا سا چھوڑیے نا اس نظم سے میرے احساس سے میں انشاءاللہ اس کے بعد میں ہاتھ والی نظم آپ کو تڑھاؤں گا کہ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایماں کی آواز پر بول کر اپنے ایماں کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو گنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو گنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھنا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے میں پڑھتا ہوں اسرے ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے اور تالیاں اب بجنی چاہیے ساہ ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے میرے بھارت تری آن ہے شان ہے میرے بھارت تری آن ہے شان ہے ہم تیری سرحد کے نیہ پان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے پہلا بند پڑھتا ہوں صاحب اس نظب کا کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں یہاں کھڑا ہوگی مسلمان پڑھتا ہوں صاحب کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پرائے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے ستم کی حد ہے صاحب یہ کہ واتس اپ پر ایک photo share کرنے سے شام کو سنگ گھنڈا پولیس کے انسپیکٹر کو لے کر کے منحاز کے گھر پہنچتا ہے چھار خند کے جام تارا میں اور پولیس اٹھا لے جاتی ہے اور تھانے میں گھنڈا اور انسپیکٹر مل کہ اس بچے کو اتنا مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ تم توڑ دیتا ہے یہ ظلم ہی تو ہے صاحب لیکن یہ صاحب کو نہیں دکھ رہا ہے میں پڑھتا ہوں میں ان تمام مظلوموں کی آواز بن کے بولنے کی کوشش کرتا اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں ہزاروں عمارت گما ہم رام کے مصروں کی اور پندرہ آگست کو جس لال کلہ پہ کھڑے ہو گیا بھاشن دے حساب نا وہ بھی گواہ ہے عمران کے مصروں کی کہ میرے پرخوں کی جاگیر داری ہے یہ میرے پرخوں کی جاگیر داری ہے یہ مت سمجھ نہ کہ ہم لوگ مہمان ہیں ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساہب پہنچئے گا میرے احساس احساس تک گروابسی 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 میں دو نام گنا رہا ہوں اگر کروا سکے تو ان کی کروائیں ساہمان کہ سب پہ پہ لاغو نہ یہ بے بسی کی جیئے سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کی جیئے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سیک جیئے ہوں وہ مختار نقوی آؤ شہ نواز ہوں وہ مختار نقوی یہاں شہ نواز پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جئے پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جئے بہت اچھے